اسلام علیکم میں ہوں امداد سومرو وزیر اعظم عمران خان کو اپنی کابینہ کے اندر کہہ دیا گیا ہے کہ خان صاحب جن کو آپ مافیاز کہتے ہیں ان کی سرپرستی تو آپ کر رہے ہیں کابینہ کا اجلاس ہوا منگل کو اور اس سے کچھ خبریں باہر آئیں اور جو نہیں آ سکیں وہ بڑی دھواندار ہیں بڑے بڑے مکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے ساتھ ہوا کیا ہے کابینہ کے اندر کتنی جٹھ ہوئی ہے وہ جو میں سنی میں کہتا ہوں نا کہ کابینہ کے اندر وزیر اعظم صاحب کو بتایا ہے کہ بھائی جو ملک کے بہرانوں کے ذمہ دار ہیں وہ تو آپ کے چہیتے ہیں اور جو کابینہ کے اجلاس کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کھلنا شروع ہی ہیں اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنے ایک اور مشیر معاون بھی ہیں مشیر بھی ہیں شہزاد اکبر صاحب ان کی قربانی دینے جا رہے ہیں اور یہ کیوں ہوا ہے کابینہ کے اجلاس میں ہوا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منگل کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کابینہ کا تھا اجلاس اور اس میں جب بہران آٹے اور چینی کے قیمتوں کا مسئلہ آیا مہنگائی کا مسئلہ آیا تو اس میں سب نے انگلیاں اٹھائیں وزیر اعظم صاحب کے طرف کے جناب آپ ذمہ دار ہیں سب نے کہا کہ آپ کی پولیسیز اور آپ کے چہیتے خیر منتخب چہیتے جو ہیں آپ کے وہ ذمہ دار ہیں اور پھر وزیر اعظم صاحب کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو بلے شاہ نے تو یہ کہا تھا نا کہ میری بکل دے وچور خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ تیری بکل دے وچور کہانی ہوئی کیا ہے وہ بڑی ذلچسپ ہے وزیر اعظم صاحب بیٹھے جا کر جس طرح وہ آتے ہیں سپیڈ میں تیز 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 قدموں کے ساتھ اور آ کر بغیر کسی کو سلام کیے بغیر کسی کو ہاتھ ملایا کہ کرسی اس عدارت پر براجمان ہوئے اور جب ایجنڈا پر جو آئیٹم تھا ایجنڈا پر نہنگائی کا جب وہ آیا تو باقی سب تو بولے ہی بولے لیکن وہ جالے پلٹ جالے جالے سے انصافی بننے والے ندیم افضل چن وہ پھٹ پڑے ندیم افضل چن کی آتیں بگاڑی ہوئی ہیں پیپلس پارڈی نے بہت زیادہ اور خود بھی ہے وہ پنجابی کا لفظ ہے اتھرہ خود بھی اتھرہ انسان ہے تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو کہہ دیا کہ مہنگائی کے جو ذمہ دار ہیں وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے چینی کے بہران کے ذمہ دار وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور بات انہوں نے کوئی لحاظ نہیں رکھا ندیم افضل چن نے وزیر اعظم صاحب کا کابینا کا ساتھ بیٹھے لوگوں کا کھل کر بات کی عوامی آدمی ہے ندیم اور انہوں نے عوامی انداز میں وہاں پر بات کی وزیر اعظم صاحب ان کی باتیں سن کر بے بسی کی تصویر بنے رہے کابینا کے میں موجود دوستوں سے جب ہم نے جو وزیر ہیں ظاہر ہے وہ تعلقات تو ہوتے ہیں ہم بطور جنرلس سب سے بپ شب تو رہتی ہے تو کئی وزیر نے بتایا کہ جب آپ خان صاحب دے موتے دے چپ لگی سی بے بسی دی تصویر بنے سی جب مہنگائی کا ذکر ہو رہا ہے چینی کا ذکر ہو رہا ہے چینی کے بہران کا ذکر ہو رہا ہے جب کابینا میں وزیر اعظم صاحب نے کہا نا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا آپ مانیٹر کریں آپ مانیٹر کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اسی کتھوں مانیٹر کر سکنے ہیں بھائی ساڑھے گول دے کوئی اختیار ہی نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ موت کی پالیزی کیا ہے اور پھر جب نظیم افضل چند پھٹے بولے تو انہوں نے سیدھا سیدھا اشارہ کیا کہ وزیر اعظم صاحب چینی کا جو بہران ہے اس کا ذمہ دار ہے شہزاد اکبر صاحب اور اس کے ذمہ دار ہیں آپ کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں آزم خان صاحب انہوں نے آپ نے کہا کہ چینی شگر مافیا ان کو تلنا ہے آپ کا تو آسل زرداری نواز شریف وغیرہ جن کو ان کے ساتھ آپ نے اصاب برابر کرنا تھا یا جو بھی تھا لیکن آپ نے ان کو کہا کہ جناب جو چینی کا بہران ہے اس کی تحقیقات کریں انہوں نے تحقیقات کیا کرنی کہ انہوں نے بہران بڑھا دیا انہوں نے مخالفین کو فکس کرتے کرتے لوگوں کو فکس کر دیا اور یہ ہیں اصل زمہ دار اور انہوں نے وجہ جو بھی ہے انہوں نے مس ہنڈل کیا ہے یا بددیانتی ہے ذمہ دار یہ ہیں اور وزیراعظم صاحب سے نظیم افضل چند نے جواب مانگا تو وزیراعظم صاحب نے جواب نہیں دیا اور ساتھ ہی انہوں نے آٹے کے بہران کا ذکر بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے جو مشیر ہیں نا وہ رزاق داؤد صاحب اور پھر خسرو بختیار صاحب جو وزیر ہیں یہ دونوں ذمہ دار ہیں آٹے کے بہران کے گندم کے بہران کے وجہ نظیم افضل چند نے یہ بتائی کہ جی انہوں نے سپورٹ پرائس سمچا رہے تھے کہ کچھ بہتر کریں بڑھائیں کاؤٹن کی اور گندم کی تو اسے ہی ہوگا کہ پیداوار بڑھے گی کسان ذرا خوشحال ہوتا ہے تو وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ذرا پیسے زیادہ ملیں گے قیمت زیادہ ملے گی تو وہ دل کھول کے لگاتا ہے وہ جس کی قیمت بہتر ہوتی ہے جس کا گورنمنٹ یقین ہی بنائے گی کہ گندم اگر آپ کاشت کر رہے ہو تو وہ اگر گورنمنٹ نے اس کی سپورٹ پرائس سپوز پندرہ سو رکھی ہے تو پندرہ سو کسام کو پتا ہے گی یار میری جیب میں آئے گا پندرہ سو فیمن تو کسام کھل کے لگاتا ہے اور چند نے وہاں پر چند صاحب نے مثال دی پیپلز پارٹی کی حکومت کی اور انہوں نے کہا کہ جناب مشرف کے دور میں تو بترین بہران تھا لائنیں لگی تھی آٹے کی شدید بہران تو پیپلز پارٹی نے سپورٹ پرائس مقرر کی اور دس سال میں یہ چند صاحب کی زبانی بتا رہا ہوں دس سال پاکستان میں گندم سرپلس رہی اور جب ہماری حکومت آئی اور ہم نے مشورہ دیا کہ جناب گندم کی سپورٹ پرائس بہتر کریں تو آپ کے انچہیتوں نے مخالفت کی تو بہران کے ذمہ دار تو یہ ہیں آپ مافیاز کس کو کہہ رہے ہیں تو یہ کچھ ہوا کابینہ کے اجلاس میں وزیراعظم کے ساتھ منگل کو اور کھل کے یعنی وزیراعظم صاحب آتے ہیں امام میں وہ کہتے ہیں جی مافیاز کو نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں کروں گا یہ ہوگا وہ ہوگا تو کھل کر وزیراعظم صاحب کو کابینہ کے اجلاس میں اپنے لوگوں نے کہا ہے کہ جناب ذمہ دار جو ہیں وہ آپ خود ہیں آپ کے یہ چہیتے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ایک اٹک سے ایمینے ہیں انہوں نے بھی وزیراعظم صاحب کے لیے جو ایک بات جو پارٹی کے جلاسوں میں انہوں نے بھی کی ہے انہوں نے بھی اس بہران کا ذمہ دار اپنی حکومت کو قرار دیا ہے میجر تاہر صادق صاحب ہیں اور انہوں نے بھی سیدھا سیدھا کہا ہے کہ جی پارٹی کے جلاسوں میں ایمینے ہیں دو سیٹوں سے وہ جیتے تھے انہوں نے بھی واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ بھئی جو ذمہ دار ہیں اس سارے بہران کے وہ لوگ ہیں غیر منتخب جن کی بات وزیراعظم صاحب سنتے ہیں غیر منتخب ورکان ذمہ دار ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جو یار محمد خان رند یاد کیا ہوگا بلکہ کل ہی انہوں نے کل پر سو ہی انہوں نے بات کی ہے بلوچستان میں پی ٹی آئی کے صدر ہوا کرتے تھے پی ٹی آئی کیونکہ روزانہ بدلتی ہے تو وہ بارہ صدر ہیں بلوچستان کے پی ٹی آئی کے سرکردار اینماں ہیں اور انہوں نے میڈیا ٹاک میں کہا تھا کہ جی مہنگائی کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہماری حکومت ذمہ دار ہے یہ وہ باتیں ہیں جو کابینہ سے باہر ہوئیں یعنی میجر طاہر صادق نے جو بات کی یا یار محمد خان رند نے جو بات کی انہوں نے کابینہ سے باہر بات کی یہ کابینہ کے ممبر نہیں ہیں لیکن جو کابینہ کے اندر باتیں ہوئی ہیں ان باتوں کا وزیراعظم صاحب کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ مجھے کچھ وزران نے بتایا کہ جی خان صاحب تو بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے ان کے پاس تو جواب ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کرے اور اس کے بعد جب خان صاحب کا جو محبوب مشکل ہے نا وہ یہ ہے کہ جی جو بولتے ہیں نا جو بات کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھیوں کے ذریعے ان کو رگڑا لگواتے ہیں زبانی مثلا فیاض و حسن چوان ہو گیا شہباز گل صاحب ہو گئے اور اس طرح کے اور لوگ شیخ رشید صاحب ہو گئے وہ پھر ان پر شروع ہو جاتے ہیں برسنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جو کابینہ کے اجلاس میں ہوا کہ بولنا چاہ رہے تھے شہزاد اکبر صاحب خان صاحب کو اس سارے بہران سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے نا کیونکہ میرے وزیراعظم صاحب کے اوپر جس طرح برائے راست بات ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنی وزاعت دینے کی کوشش کی ہوگی تو خان صاحب نے ان کو بھی منع کر دیا اب اسے مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے کچھ معاونین تھے جو بہت بڑے بڑے کام کر کے پھر اس کے بعد جب ان کے پاس جواب نہیں تھا ان کی وزاعت دلیل نہیں تھی جو عوام کے سامنے رکھی جاتی زفر مرزا جنہوں نے وہ انڈیا سے دوائیوں کا معاملہ اور دوائیوں کی قیمتوں کا معاملہ اس سے پہلے عمر کیانی صاحب تھے اور اور تھی وہ سب سے بڑی جو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا چہرہ تھا جو فل ٹائم ہر ٹائم ٹی وی میں بیٹھی رہتی تھی ڈاکٹر فردوس حاشق آوان صاحبہ تو جس طرح ان کے دن پورے ہو گئے تھے اور پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو وزیر اعظم صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب شہزاد اکبر صاحب کے بھی دن پورے ہو ان کی اب قربانی دینے کی تیاری کی جا رہی ہے کیونکہ یہ جو کچھ ہے اس کے ذمہ دار تو وزیر اعظم صاحب خود ہیں اب خان صاحب ظاہر ہے خود تو اپنی قربانی تو نہیں دیں گے وہ تو سوالی نہیں پیدا ہوتا اور ویسے بھی طاقت اور اختیار ہر کوئی تو نہیں چھوڑتا وہ اب کیونکہ جو الزام جس طرح آ رہا ہے شہزاد اکبر صاحب پہ یا جو دو چار لوگ اور ہیں ان میں سب سے زیادہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کی قربانی جو ہے وہ خان صاحب دیں گے ان کو ذرا احتصاب والے جو ہے سائید ہے جس طرح شہزاد اکبر صاحب آ کر احتصاب کی اور اس کی کہانیاں بتاتے ہوتے ہیں تو اگر ان کو کوئی ان کا متبادل مل گیا تو پھر فوری طور پر ان کی قربانی ہو جائے گی شہزاد اکبر صاحب کی اور خان صاحب اپنے آپ کو اپنی خال بچانے کے لیے کیونکہ جو کچھ کیا ہے جو کچھ ہوا ہے وہ تحریک انصاف کی قابلہ کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ سارا کچھ کیا تو خان صاحب نے خود ہے ان کے احکامات پر ہوا ہے مگر کیونکہ معاملہ بگڑ گیا ہے تو جب معاملہ بگڑ گیا ہے تو انہوں نے اپنی جان بچانی ہے اپنی خلاصی کروانی ہے اور اس کے لیے جو تحقیقات اور جو یہ سارے معاملات تھے چینی کے تو خان صاحب نے جو اپنی خال بچانی ہیں اپنے اوپر سے جو ملبہ ان کے اوپر گرائے اس سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس سے ذرا توجہ ہٹانے کے لیے یا پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنا مٹی جھاڑنا گونگلوں سے مٹی جھاڑنا کوشش کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر معاملہ جو مہنگائی والا ہے چینی کا بہران آٹے کا بہران اس میں اگر ان کے معامل شرزاد اکبر صاحب اور جو مشیر ہیں رضاق داؤد اور جو منسٹر ہیں خسرو بختیار صاحب اگر ان پر ملبہ ڈال کے ان کو ذرا رخصت کیا جائے اور اس سے جان بچ جائے تو اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتا ہے تو یہ کچھ ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ وزیراعظم صاحب کو اپنی کابینہ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جناب مافیاز آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اگر وہ مافیاز نہیں بھی ہیں تو وہ ذمہ دار ضرور ہیں چینی اور آٹے کے بہران اور قیمتوں کے اور مہنگائی کے اور آپ کیوں کہ کہتے ہیں کہ مافیاز ذمہ دار ہیں تو بارال ذمہ دار تو وہ ہیں پھر آپ ان کو مافیاز کا نام دے یا کچھ اور اور دوسرا یہ کہ خان صاحب اپنی ٹیم میں بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کا سوچ رہے ہیں ذہن تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ